بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موضوع سے متعلق آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ عظیم گناہ آپ علیہ السلام سے قبل بہت سالوں سے جب سے بنی آدم ہیں انسان کے اندر یہ گناہ ہوتا رہا ہے انسانیت کی اقتعداد اس گناہ کا ارتکاب کرتی آ رہی ہیں آپ علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا اور آپ مکہ سے جب مدینہ کو آئیں تو وہاں پر بھی اس کی کچھ صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں مثال کے طور پر امام ابو عیسیٰ اترمیسی رحمہ اللہ اپنی سنن میں ایک واقعہ لے کر آئے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے آپ علیہ السلام کے ایک صحابی مرسد بن ابی مرسد الغنوی رضی اللہ عنہ مرسد رضی اللہ عنہ چار ہجری میں ان کا انتقال ہوا لیکن ان کے جو والد تھے ابو مرسد کا ناز نام تھا ان کا وہ بارہ ہجری میں انتقال کر گئے دونوں بدری صحابی ہیں مرسد رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ کو آئے تو مکہ میں کچھ ایسے لوگ رہ گئے تھے جنہیں قیدی بنا لیا گیا تھا تو یہ جو صحابی ہیں مرسد رضی اللہ عنہ یہ مکہ جاتے اور جو مسلمان قیدی ہوتے انہیں ایک ایک کر کے اپنے کندے پر اٹھا لاتے بڑے قوی شخص تھے اور بہت طاقتور انسان تھے ایک مرتبہ کیا ہوا یہ مکہ گئے اور جا کر کے ایک صحابی کو لانا چاہا تو وہاں پر ایک خاتون تھی جس کا نام تھا عناق جسے عناق کہا جاتا تھا یہ ان کی صدیقہ تھی ان کی پرانی دوست تھی اور دونوں کا تعلق تھا اسلام لانے سے پہلے کی یہ بات ہے اس خاتون نے ان کو دعوت گناہ دی اس صحابی نے اپنے دعون کو پاک رکھنا چاہا تو اس نے کہا کہ تم یہاں پر جو قیدیوں کو لینے کے لئے جو آتے ہو اگر میرے ساتھ تعلقات کو قائم نہیں رکھو گے تو پھر میں ان کو خبر دے دوں گی اور یہ تمہیں گرفتار کر لیں گے انہوں نے اسے کچھ منوایا اسے کچھ کہا لیکن وہ کسی تو پر بھی ماننے کے لئے تیار نہ تھی صحابی رسول مرسد رضی اللہ عنہ برحال ایک صحابی کو اٹھا کر لائے مدینے میں آنے کے بعد انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں مکہ جاتا ہوں اور مسلمان قیدیوں کو لانے کے لئے جاتا ہوں اور انہیں اٹھا لاتا ہوں لیکن جو عناق ہے جس سے میرا تعلق ہے وہ مجھے دعوت گناہ دیتی ہے یا یہ دھمکی دیتی ہے کہ وہ کسی تو پر بھی لوگوں کو اطلاع کر دی گی اور یوں ہم گرفتار ہو جائیں گے آپ علیہ السلام سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے کہ میں میرے اس تعلقات کو قائم رکھ سکوں اور میں اس سے شادی میں بدل سکوں آپ علیہ السلام نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد صحابی رسول مرسد الغنوی رضی اللہ عنہ کو آپ نے وہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائیں جو سورة النور کی ابتدائی آیتوں میں سے ہیں کہا کہ کہ جو مرد زانی ہیں اس سے یا تو ایک زانیہ عورت شادی کرے گی یا ایک مشرکہ عورت ویسے ایک زانیہ عورت ہے اس سے کوئی شادی کرنے کے لئے جائے گا تو ایک زانی مرد جائے گا یا ایک مشرک مرد ایک طیب مرد ایک پاکباز مرد جس نے اپنے دامن کو بچا کے رکھا ہو داغدار ہونے سے یا ایک خاتون جس نے اپنی عفت کا لحاظ کیا ہو پاک دامن عورت جس نے اپنی عزت پر آنچ آنے نہ دی ہو وہ کیسے تیار ہو سکتی ہی کہ ایک زانی مرد سے جا کے شادی کرے ویسے ہی تم فلا تنکیحا تم اسے شادی مت کرو تم اسے نکاح مت کرو اس لئے کہ تم ایک مسلمان ہو ایک پاکباز ہو اور ایک زانیہ عورت ہے اسے تو کوئی مشرق مرد ہی جا کر شادی کر سکتا ہے اے زانی مرد آپ علیہ السلام مدینے آنے کے بعد ماحول کو عمدہ سے عمدہ کرنے کے باوجود ایک دو صورتیں ہمارے سامنے پھر بھی آتی ہیں برحال یہ ایک بشری تقاضہ ہے جو انسان سے ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک عظیم گناہ ہے جس سے یہ عمل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں وہ نہایت عظیم گنہگار سمجھا جائے گا اور اس کے لئے سزا بھی بڑی خطرناک رکھی گئی ہے لیکن اسلام نے جو سزا مقرر کر رکھی ہے وہ سزا کب دی جائے گی اگر کوئی جان لیتا ہے تو واقعی اس کی زبان سے سبحان اللہ کے کلمات نکلیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اسمائے حسنہ میں سے الرحمن الرحیم اس کے اسمائے حسنہ میں سے الرعوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اسمائے حسنہ میں سے اللطیف یہ سب ہمیں بتلاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی شریعت نہیں بھیجی ہے کہ بس کسی کے ہاتھ کار دی جائیں کسی کو پتھروں سے مار دیا جائیں بس ہلاکت کی بات ہو جائیں بس انسانیت کا خاتمہ ہو جائیں شریعت کا یہ مقصد نہیں ہے لیکن یہ زنا کا جو گناہ ہے جب آدمی انجام دیتا ہے جب اس کے لئے سزا مقرر کی جاتی ہے کس اسٹیج پر اس کے لئے سزا مقرر کی جاتی ہے کتنے شرائط ہیں وہ شرائط پورے ہونے کے بعد اس کے لئے سزا مقرر کی جاتی ہے تب تو انسانیت گواہی دیتی ہے یقیناً اسلام کا یہ جو معاملہ ہے اسلام کا یہ جو قانون ہے یہ قابل عمل ہے اس سے فطرت قبول کرتی ہے آپ دیکھیں زانی مرد کی جو سزا ہے یا زانی عورت کی جو سزا ہے اگر وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا میں کیا فرق ہے جب ہم اس سزا کو آپ کے سامنے بیان کریں گے تو وہاں پر انشاءاللہ وہ شروط بھی بیان کریں گے کہ کس شرط کی بنیاد پر کتنے ایسے شرائط ہیں کتنے ایسے مراحل ہیں کہ ساری چیزیں فٹ ہونے کے بعد اس کے لئے سزا دی جائے گی لیکن زنات کے لئے زانی مرد کے لئے زانی عورت کے لئے اسلام میں جو سزا مقرر کی گئی ہے اس سزا کو سنانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ زنا کا جو عمل ہے اس کا جو ارتکاب ایک شخص کرتا ہے اس کے کیا ازباب ہیں ان ازباب پر بھی ایک نظر ڈالی جائیں تاکہ ان ازباب سے ہم اپنے دامن کو بچا سکیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَأَسَبِيلًا کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ یعنی زنا کے قریب لے کے جانے جو ازباب ہیں ان ازباب سے اپنے آپ کو بچائیں وہ ازباب کیا ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ایسے بہت سارے ازباب بتلائے گئے ہیں جن ازباب کو پڑھ کر کے سن کر کے ہم اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو اپنے بچوں کو اپنے دوست احباب کو اور جہاں تک ہماری طاقت ہے ہم لوگوں کو بتلا سکیں اور ان ازباب کو ہی اختیار کرنے سے اگر وہ بچ جائیں تو پھر ایسے صورت میں اصل گناہ تک وہ جانے سے بچ جائیں گے ورنہ اگر کوئی شخص صرف ازباب کو اختیار کرتا رہے گا اور یہ سرمجھے گا کہ صرف ازباب کو میں نے اختیار کیا ہے اصل گناہ تو مجھ سے ہوا نہیں ہے تو پھر کسی طور پر بھی وہ اصل گناہ میں جا کر کے پھس سکتا ہے یا وہ ایک ازباب ہے جو اسے کسی طور پر بھی اصل جو جرم ہے اصل جو گناہ ہے اصل جو زنا ہے اس حد تک وہ اسے جا کر کے پہنچاتی ہیں اگر اس کے پاس اتنا موقع نہیں اگر اس کے پاس ایسے حالات نہیں کہ جو اسے اصل گناہ کہ وہ مرتقب ہو سکے لیکن صرف ازباب ہیں اس کے پاس لیکن اس کی نیتیں کبھی اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ ازباب کی وجہ ہے اگر مجھے اصل کے اعتبار سے موقع مل جائے تو میں اس کو بھی انجام دے لوں گا میں اس کا بھی ارتکاب کر لوں گا ایک انسان ایک شخص وہاں تک بھی پہن جاتا ہے اس لئے ازباب کو ہی اختیار کرنے سے بچنا چاہیے وہ ازباب کیا ہیں ان ازباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دوری اللہ سبحانہ وتعالی سے دوری اختیار کرنا اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا اللہ سبحانہ وتعالی کی خوف سے اپنے دل کو خالی کر لینا اللہ کی محبت کو اپنے دل سے خالی کر لینا اللہ سے اپنے تعلق کو توڑ لینا یہ سب سے پہلا سبب ہے جو اسے زنا کا ارتکاب کرنے والا بنا دیتا ہے جسے وہ زنا کا مرتقی بن جاتا ہے یہ پہلا سبب ہے اسی لئے آٹھنے چیدی ہجری کے ایک عظیم علمی دین علم ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ زنا کا ارتکاب کرنے والے ہیں ان میں کی سب سے بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو مشرکوں کی تعداد ہے جو مشرکین ہیں اہل ایمان سے شاز و نادر ہی ایسا گناہ ہوتا ہے اگر کسی سے ایسا ہو جاتا ہے تو اپنی ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کتنا میرا ایمان مضبوط ہے اللہ سے میرا تعلق کتنا مضبوط ہے میں کتنا اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کتنا کرتا ہوں میں شریعت کا کتنا پابند ہوں اس لئے کہ اللہ سے جتنا دور ہوتا جائے گا یہ پہلا سبب ہے وہ جتنا دور ہوگا اس کے لئے وہ گناہ اتنا آسان ہو جائے گا اللہ سے جتنا قریب ہوگا اس کے لئے گناہ اتنا ہی مہنگا ہو جائے گا اس کے لئے گناہ آسان نہیں ہوگا زنا کیا زنا کے قریب جانے کیلئے بھی اس کے لئے دشواری ہوگی یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ یہ ہم کو معلوم ہیں بہت ہی درد بھرا اس واقعے کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس واقعے کو سامنے رکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم کارنامہ اور اتنا عظیم کارنامہ جس بیس پر انہوں نے انجام دیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی فرمابرداری کے وجہ سے یہ گناہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے اور اللہ سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے یہ گناہ کتنا آسان ہو جاتا ہے یوسف علیہ السلام اکم عمر کے تھے جب ان کی بھائیوں نے انہیں کوئے میں ڈال دیا تھا وہاں سے ایک قافلہ نے انہیں اٹھایا اور مصر کی بازار میں جا کے انہیں فروخت کر دیا مصر کا جو حکمران تھا وہ لاولد تھا اس نے ان کو اپنے اولاد بنا لیا انہیں قرید لیا اور اپنے گھر لے کر کے آیا یوسف علیہ السلام بہت ہی حسین و جمیل اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہ السلام کو غیر معمولی خوبصورتی اور کمال عطا کرتا ہے یوسف علیہ السلام کا کچھ خاصی ذکر کیا جا چکا ہے یوسف علیہ السلام اس حکمران کے گھر میں تھے مادشاہ عزیز مصر وہ اپنی ذمہ داریوں کے لئے باہر نکلا اور اس کی عورت نے یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور دعوت گناہ دی اور اجبار کی اور زبردستی کی اور یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنے کا ادیا اس نے رکھی اور یوسف علیہ السلام کو مجبور کی جس کی وجہ سے وہ اپنی خواہش پوری کر سکے یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑتے ہوئے آئیں اور باہر نکلنا چاہا قرآن کے الفاظ میں ایک نے اس نے کئی دروازے بند کر دی اور یوسف علیہ السلام کے لئے بہت سارے بحیثت انسان ہونے کے مواقع تھے ایک تو اپنے گھر بار سے دور ایک تو بادشاہ کے گھر میں اور گناہ کی دعوت بھی وہ خود نہیں دے رہی ہیں سامنے والے عورتوں نے گناہ کی دعوت دے رہی ہیں اور یہ اس کے مملوک بھی ہیں اس کے ہاں ایک غلام کے حیثیت ہے اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے بھاگئے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ذلك لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہو من عبادن المخلصین کہ یوسف علیہ السلام کو اس عظیم گناہ سے اللہ نے کیسے بچایا کس بنیاد پر انہو من عبادن المخلصین وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا یوسف علیہ السلام سے اللہ سے تعلق یوسف علیہ السلام کہ رب العالمین سے قربت اور اللہ سبحانہ وتعالی کی قریبی ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں اپنے آپ کو ڈھان لے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس گناہ سے انہی بچایا ورنہ پندازہ لگائی یوسف علیہ السلام ایک حسین و جمیل اور ایک باکمال مرد اور سامنے دعوت دینے والے ایک خاتون اور وہ عمرات العزیز جو عزیز مصر کی عورت ہے اس کی بیوی ہے اس نے سارے وسائل فرہم کی اور وہ مو مانگی قیمت انہی دے سکتی ہے انہی بچا سکتی ہے ظاہر اعتبار سے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی لیکن ہم ہر چھوٹے موٹے موقع پر ہر چھوٹی موٹی چیز پر ہماری آنکھیں بہک جاتی ہیں ہماری زبان بہک جاتی ہیں ہمارے دل میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں تنہائی میں ہم اپنے آپ کو سمحان نہیں پاتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جو خاطر کا ہمارا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو قربت ہونی چاہیے وہ قربت نہیں ہے یوسف علیہ السلام کو رب العلبی نے فرمایا ہم نے اس فہشکاری سے آپ کو بچایا یوسف علیہ السلام کو جب اس نے دعوت دی اور آپ نے اس کا انکار کیا تو اس خاتون نے یہاں تک اقدام کیا کہ آپ کو جیل تک بھیج دی آپ کو قید خانے کے حوالے کر دی اور ایک آپ قیدی بنایا گئی یوسف علیہ السلام کے لئے ایک آپشن والی بات تھی یا تو وہ قیدی بن جائیں یا تو پھر وہ کسی طور پر بھی اس کام کے لئے تیار ہو جائیں اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائیں یوسف علیہ السلام نے کہا قَالَ رَبِّي أَسِّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنْ اَزْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے قید خانا پسند ہے مجھے قیدی بن جانا پسند ہے بنیزبت اس کے کہ جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں یہ جس کی طرف مجھے پکار رہی ہیں اور جس کی طرف مجھے آواز دے رہی ہیں میں وہ کام کروں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں قیدی بن جاؤں میں جائل کے حوالے کر دیا جاؤں میں سلاقوں کے پیچھے ڈال دیا جاؤں یہ مجھے محبوب ہے یہ مجھے پسند ہے کہا کہ اے اللہ اگر تو مجھے نہ بچایا ہوتا تو میں اس کے مہکاوے میں کبھی کیا جاتا دراصل بات یہ ہے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دل دیا ہے جو اختیار دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جو اختیارات اتاقی ہیں اس کو اس کے استعمال ملانا چاہیے ہمارے اندر عزب ہونا چاہیے نہ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے تو رب العالمین کی پناہ میں ہم بہ آسانے آ جاتے ہیں ورنہ اگر ہمارا ارادہ ہی کرنے کا ہو ہم مواقع تلاش کرتے رہیں ہم بس یہ دیکھتے رہیں کہ کسی طور پر بھی یہ بھی موقع ہم یہاں آ جائیں یہ موقع ہمیں میسر ہو جائیں تو پھر رب العالمین سے بچانے والی بات کہاں سے آئے گی یوسف علیہ السلام کے لئے مواقع تو تھے ہی آپ نے سارے مواقعوں کو توڑ کر کے سارے مواقعوں کو ختم کر کے آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب جانے کو پسند کیا اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق رکھنے کو پسند کیا اسی لئے رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورة المجادلہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ تعالی سے دوری اختیار کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں شیطان ان پر غالب آجاتا ہے شیطان کے پکڑ ان پر مضبوط ہو جاتی ہیں اور وہ رب العالمین کے عبادت سے اللہ کے دین سے اللہ کی فرما برداری سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کو بھلا دینے کی وجہ سے اللہ تعالی بھی انہیں نظر انداز کر دیتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ تو اصل میں شیطان کی جماعت کی لوگ ہیں شیطان کی جماعتی ہیں اور یہی لوگ کا حقیق امانوں میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں تو ناظرین اکرام شیطان سے دوری اختیار کرنا شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں ارشاد فرمایا اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا شاید کہ تم بچا لیے جاؤ یعنی تم متقی بن جاؤ شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوہ میں ایک جگہ پر لکھا ہوں کہ اس میں تعلق یہ ہے ان دونوں چیزوں میں کہ ایک طرف اللہ کی عبادت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف لعلکم تتقون کہہ کر کہ تم ہی شاید کہ تم متقی بن جاؤ یعنی اللہ کے عبادت سے توحید کے ذریعے سے آپ بھی متقی بن جاتا ہے توحید کے اگر کمی ہو اللہ پر ایمان کے اگر کمی ہو تو اس کے اندر تقوی کی اتنی کمی ہوتی اس لئے کہ نہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے نہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی امید نہ اللہ پر کوئی توقل نہ رب العالمین کے سامنے جواب دینے کا کوئی احساس یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو پھر وہ ہر طرح کے گناہ کیلئے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے ہر طرح کے گناہ پر لبیک کہتا ہے اور گناہ اس کے لئے آسان ہو جاتی ہیں اور پھر زنا کی جو آخری حد ہے اس کے لئے ایک عام سی بات ہو جاتی ہیں ایک پہلا سبب ہے گناہ کے ارتکاب کی جو ازباب ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ازباب ہیں ایک دوسرا سبب جو بہت ہی اہم اور بنیادی سبب ہے وہ ہے شریعت کا علم حاصل نہ کرنا علوم بہت سارے ہیں فنون بہت ہیں لیکن شریعت کا علم حاصل نہ کرنا یہ خود ایک مستقل سبب ہے زنا کے ارتکاب کا زنا کرنے کے ازباب میں سے ایک مستقل ایک سبب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر غور کیجئے جس کے راویہ انس بن مالک رضوی اللہ عنہ ہیں وہ کہتے ہیں اپنی تلامیزہ سے کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جو میرے بعد تمہیں کوئی اور یہ حدیث نہیں سنائے گا اور کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں یہ بھی ہیں آپ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں اس میں جو ترتیب بتلائی گئی ہے وہ ترتیب قابل غور ہے حافظ ابن حجر علیہ السلام یہ جو حدیث مبارکہ ہے جیسے ہی بخاری کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر علیہ السلام کہ اس میں ترتیب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ سب سے پہلے علم کی کمی ہوگی شریعت کے علم کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ کم ہوں گے اس کے نتیجے میں جہالت جو دبی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو جائے گی اور جہالت کے نتیجے میں کون سی جہالت شریع علم کے جہالت ویسے فنون اور علم بہت سارے ہیں لوگ اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن شریعت کے علم کی جہاں کمی ہوگی اس کے نتیجے میں جہالت اور جہالت کے نتیجے میں ویدھارا زنہ زنہ عام ہو جائے گا آپ دیکھیں غور فرمائیں جہاں شریعت کے علم کم ہوگا اس کے پڑھنے پڑھانے والے کم ہوگی دیگر علم ہیں شریع علم کی جہالت جہاں ہوتی ہے وہاں یہ عمل وہاں یہ زنہ والی بات زیادہ ہوگی یہ ایک دوسرا بنیادی صفب ہے ناظرین اے کرام اس کے علاوہ اور بھی ازباب ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے بقیہ ازباب انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ